جد کیوں چلے جاتے ہیں آپ اس کی محبت میں جاتے ہیں آپ محلے والوں کی نوکری کرتے ہیں اوئے شیع اللہ ہمسفر ڈراما کو ابھی اینڈ کیا ہے تو بہت دبردست ڈراما لگائے میں پہلے پورے جو ختم ہو چکے ہیں ڈراماز جن کے بہت زیادہ نام ہیں بہت اچھے پاکستانی ڈراماز ہیں ان کو دیکھنا سٹارٹ کر رہا ہوں میں ابھی ہمسفر دیکھا ہے ابھی پھر شاید میں پریزاد دیکھوں گا یہ دیکھوں گا یا نہیں پہلے ہم یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں ڈسکشن بعد میں کریں گے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو let's start the video now تو یہ تیپ آیا ہے کہ یہ بیٹھ کر بات کرے گا اور ہم بیٹھ کر سنیں گے ہم ہم ضرورت پڑی تو ہم بھی بیچ میں بول لیں گے کیوں بیٹا کیا ہم بیچ میں بات کر سکتے ہیں یا صرف تم بولو گے اور ہم سنیں گے یہ کیسے یا ٹونٹ سے مار رہے ہیں میں جانتا ہوں کہ آپ دونوں کو دونے گا میرے پہ واجب تھا کہ آپ بولیں اور میں سنیں گے لیکن میری صرف ایک بات سن لیجے اس کے بعد جو جی میں کہہ دی جے گا بولو میں اقرار کرتا ہوں کہ مجھے معلوم تھا کہ وہ سب کے سامنے انکار کردے گی لیکن میں پھر بھی آپ لوگوں کو لے بہا گیا بیٹا بیزیتی ہوگا ہی خوشی ہوئی کہ تم ہمیں ڈوبنے کے لیے وہاں لے جاؤ گے جہاں پانی گہرا ہے ڈوب تو میں بھی گیا ہوں اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ میں پار اترنا جاتا ہوں ہاں ٹھیک ہے تم بات کرو ایک سوال کا جواب چاہیے تھا ایک ایسی لڑکی سے محبت کرنے کا حق ہے میرے پاس جو مجھے ٹھیک سے جانتے بھی نہ ہو تو پھر وہ خط لکھنے والی کون ہے خط لکھنے والی کو بھول جائے چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ کو جائے ٹھیک ہے اس سوال کا جواب چاہیے ٹھیک ہے بیووفا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے گھروں میں مو مارتے پیری خیال اور شرح دونوں کی حد لگتی ہیں تم پر میں مولوی سبحان اللہ کا بیٹا ہوں کوئی کال دے کر سکتا ہوں اور نہیں کسی سے بیووفاهی کر سکتا ہوں آپ سے بس ایک رویس ہے ابس بس این رویس ہے کہ جاہبا سے سوال کا جواب دیجے میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کسی لڑکی اسے محبت کرنا مناسب نہیں ہے یہ کسی کی حیاداری میں نقب لگانے والی بات ہے نقب کیسی اببہ ہے میں نے اس کو کہا نہ کبھی محبت کرنے کا حق جتا ہے تو پھر وہاں کیوں لے گئے تھے ہم دونوں کو مسجد کیوں چلے جاتے ہیں آپ اس کی محبت میں جاتے ہیں آپ محلے والوں کی نوکری کرتے ہیں اوہے یہ انہاں یہ کمینہ تو کافر ہو گے چپرا کافر مجھے بات کرنے دو بڑی گہری بات کری ہے نہیں میٹا میں نوکری نہیں کرتا محبت کرتا ان سے تو کبھی بات کریں اس سے اس سے کبھی نلے آپ وہ کسی ایک کا محبوب ہو تو ملے نا اور پھر وہ تو کہتا ہے مجھ سے محبت کرو اور جو نہ کرے اس سے بھی تو محبت کرتا ہے نا دنیا میں ہزاروں ایسے ہیں جو اس کو مانتے ہیں اور نہیں اس سے محبت کرتے ہیں لیکن وہ تو پھر بھی ان سے محبت کرتا ہے نا تو محبت کروں وہ کرے نہ کرے چاہے وہ کرے یا نہ کرے یہ تو کروں میاں کرتے رہو مجھے بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کروں گہری ہے آپ مجھے اجازت دے دیجئے اجازت مطلب لکھ کر دے دوں کہ کسی بھی لڑکی سے غائبانہ محبت جائز ہے تم پر جی نہیں میں ہیدراباد چھوڑ کر جا رہا ہم وہ ہے شہر چھوڑ کر جا رہا ہے کہاں کراچی یہ تمہارے مرشد نے کہا ہے کہ وہاں جا کر محبت کا یہ تبلیری سلسلہ شروع کرو میں اپنی قسمت آزمانے جا رہا ہوں اببا تو پھر قسمت آزماؤ نہ بیٹا ہمیں نہ آزماؤ ہم سے تو بس یہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں لیتے رہو پھر لے جاؤ کسی لڑکی کے گھر ہم چلے جائیں گے انکار سن کر واپس آ جائیں گے اور نیند کی گولی کھا کر سو بھی جائیں گے آج بھی نیند کی گولی کھائی ہوئی ہی ہم نے لیکن ہم دونوں کو نیند نہیں آئی پتا ہے کیوں کب گھر نہیں آئے تھے نا اب تم آگئے ہو تو دیکھنا کیسے گولی اثر کرتی ہے مجھے مجھے بہت کشید بہت کشید لوگ بہت کشید اور میرا دل تڑپ جائے ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں مائی گاڈ میں جا رہا ہوں ابا کمینے مانے گا نہیں جائے گا جو تم سے محبت نہیں کرتی اس کے لئے حیدر آباد چھوڑ جاؤ گے اور جو تم سے محبت کرتے ہیں انہیں حیدر آباد میں چھوڑ کر جاؤ گے مائی گاڈ بہت ہی ڈیپ تھا یار بہت گہری باتیں یہ جو ڈسکشن والا سین تھا نا ماباب سے اس کے اندر بہت کچھ تھا پوری کہانی تھی جس لڑکی سے محبت کی اس کے لئے رشتہ بھیجا شاید تو ماباب کو ظلیل ہونا پڑا اس کے ماباب انکار سن کر نا سن کر واپس آ گئے اور بہت ڈسکشن چلنا تھا کیا کیا جائے پیارے افضل بھائی ڈراما تو بڑا سیریس وحالہ لگ رہا ہے مجھے دیکھنے کی تھوڑی سی چاہت تو جا گی اندر سے اس کے اندر ڈائیلوگ کتنے خطرناک والے تھے اب آپ مجھے جاتے ہیں تو وہ لوگوں کے وجہ سے جاتے ہیں یا محبت میں جاتے ہیں ماں کہتی ہے یہ لڑکا کافر ہو گیا کہ ایسی باتیں کر رہا ہے لیکن پانچ بہت گہ رہی تھی سچ میں وہ محبت کرے نہ کرے میں تو کرتا رہوں گا ہاں اینڈ میں کیا ہوگا مطلب پورا سین کیسے ہوتا ہوگا کتنا سیریس ٹائپ کا ڈراما ہے اس ٹائپ کی ڈرامے پسند آتے ہیں کچھ سٹوری ہے اور ایسی ریالیٹی ہے ہمارے سماج ہماری دنیا میں ہر کسی کو نہیں ملتا ہر کسی پسند الگ ہوتی ہے جس کو جو پسند ہوتا ہے وہ اکثر زیادہ تر آپ سوچیں کہ ایک آت کروڑوں لوگوں میں آپ کو کوئی چیز پسند ہے کوئی انسان پسند ہے تو وہ آپ کو پسند کرے گا اس کے بہت کم چانس ہوتے ہیں دو چار پڑھ سینٹی وہ بھی آپ کو پسند کرے گا اور پوری لسٹ بنا کر آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتا رہا کہ مجھے کون کون سے پہلے کے ڈراماز جو ہیں بیسٹ سے بیسٹ ون ٹو تھری کی لسٹ میں ایسے کر کر جتنے بھی ہیں وہ ساری لسٹ بنا کر آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں تاکہ میں ان ساروں کو دیکھ سکوں تو میں اسٹارڈ کر رہا ہوں آج کل فیلال اینڈ کرتے ہیں اس ویڈیو کو آئی ہوپ کہ آپ نے بھی انجوائی کیا ہوگا اس ریلیڈڈ کوئی سین ہو یا پھر کسی اور ڈراماز ریلیڈڈ کچھ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اینڈ کرتے ہیں اس ویڈیو کو بائی بائی سائننگ آف